مزدور دا حق بزدوری تاک زندہ وار تادا حق دیده اگراؤگ دینا ہوگا مرنا ہوگا درنا ہوگا ترنام خان بحادر ہے جی میں بھی بیشتے کے متاثری میں سے ہوں آئی سے تقریبا ڈیڑ سال پہلے ہی نے انہوں نے گبریچورٹ پر بیشتے سے دو ڈائی سو بندوں کو نکالا تھا بغیر کسی ریجن بغیر وڈیورال لاغ کی کھلی صلاح پر تھی کرتے ہوئے بغیر کسی نوٹوں کے تمام برگر کو نکالا تھا تمام انصاف کے دروازوں پر دست دیکھتے ہیں یہ سٹپ پائی سٹپ تمام چینل کو ٹیچ کرتے ہوئے ہم بل آگر نائی آر سی اس آمباد میں ہم عدالت میں گئے تقریباً ایک سال کی سمات کے بعد عدالت میں جانتا ہمارے حق میں کیا میں اس بات پر دور دے کر بات کرتا ہوں پھر دور دے کر بات کرتا ہوں کہ ہم کو عدالت کے پیسہ آن رہے کر عدالت کے پیسہ لے کر فیکٹری آئے فیکٹری انتظامیاں کو یہ کہا کہ کیونکہ عدالت کے پیسہ ہمارے حق میں کر دیا ہے اب ہمیں یا تو ایدھو ریسٹیٹ کریں اپنی اپنی پوزیجنوں پر بات کریں یا اگر نہیں کرنا چاہتے تو اپنا موقف ہماری اس سے پیسیل پر لکھ کر دے لیں لیکن یہ ہٹ درم انتظامیاں اپنی پرانی ریوشن میں جنہی طرح قائم ہے وہ ممن و عامہ کی شروع پیسے مقراب کرنے کے محور میں ہیں ہم ان آلاعات میں خاص طور پرندے جو قانون نابض کرنے والے دارے ہیں میں ان سے مرد اور اپیل کرتا ہوں جو کو اس وقت اپنا رول ادا کریں سامنے آئیں اس معاملے کی تہہ تک پہنچیں کیونکہ یہ غنڈا گردی ہے میں تو غنڈا گردی کہتا ہوں یہ قانون کی کھلی خلاف وردی ہے یہ توہین عدالت ہے یہ عدالت کے فیصلے کو ٹھڑے مارنے کے مترادف ہے اس سے بڑا علمیہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ سرمایہ داروں نے اس عدالت کے فیصلے کو بھی ماننے کے لئے تیار لیں جینا ہوگا مرنا ہوگا جرنا ہوگا جرنا ہوگا ساڑھا حق ساڑھا حق ساڑھا حق ساڑھا حق ساڑھا حق سلام علیکم جی میرا نام عدیل کا جوان ہے اور میں ہر سے کسان پہنچ رہا ہوں تو یہاں پہ ہم بھی اس درنے میں شمولیت سے لیا ہے اتار اور عدد کے مطلب جتنے بھی علاقے میں تمام لوگ آئے ہیں کیونکہ ان علاقوں کے لوگ متاثر ہوئے ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کے پچھلے ڈیڑھ ساز سے یہ کیس چل رہا ہے ہمارے علاقے کے لوکل ایمپلائیز کو یہاں سے پارک کیا گیا تھا جنہوں نے پہلے ہمارے جو لوکل یہاں کے گورنمنٹ کے لوگ تھے ان سے مل کے بات کی پھر ایڈمیسٹریشن کو ساتھ میں ملا کے بات کی مطلب تو پروپر چینل سارا بھر کیا ایڈ ڈی اینڈ میں اس کو سمیتنا چاہوں گا کہ مطلب جو لا اینڈ آرڈل کے ادارے ہیں عدالت سے پسو کیا تو اینڈ آف دی یہ ہوا کہ اینڈ میں ان کو پیسلہ ملا کہ آپ لوگ بہار ہو سکتے ہیں پیسلہ ان کے پاس ہے اگر یہ آئی ہیں ہم لوگ میں بہت سے بہت سے پارک کیا جانا کہ ہم کسنے لوگ ہیں کہ سب بڑے پرامن لوگ ہیں یہ قطن نہیں کہتے کہ پیکٹیاں بند ہو یا لوگوں کے کاروبار متاثر ہو ان کا ایک ہی مسئلہ کے دیر سال سے ان لوگوں کے بچے جو ان سے گھر میں مطلب پاککشی کے حالت میں ان کی روزی بہال کی جائے ان کی روزی روٹی کے لیے بیٹھ ہوئے ہیں یہ بلکل کسی کے حریب لوگ ہیں ہم لوگ مظلوم لوگ ہیں مطلب ہے یہ کوئی یہ دمکی دینے کے لیے نہیں بیٹھ ہوئے ہیں درنا کوئی دمکیوں والا نہیں ہیں یہ اپنی مظلومیت کے لیے بیٹھ ہوئے ہیں یہ اب بھی کہتے ہیں کہ آپ ہم سے جیتے ہوئے ہو ہم ہارے ہوئے ہیں لیکن ہمیں بہال کر دو تو یہ نوکریہ ان کا حق بنتا ہے انہوں نے یہاں پہ اپنی ایفرڈز کی ہے انہوں نے اپنا ٹائم کمپنی کے ساتھ لگا ہے تو میں سپیشلی ریکویسٹ کروں گا بیسٹ وے کے جو ایڈپنسٹیشن ہیں کہ آپ کائنڈلی ان لوگوں کی باتوں پہ غور کریں یہ دل کو مطلب چیر دینے والی باتیں ہیں ایک دو لوگوں کی میں نے بات سنی تو یہاں پہ ان لوگوں کی زمینیں ہیں ان لوگوں نے اپنی کیا کہتے ہیں کہ بہترین قسم کی کاشتکاری والی زمین آپ کو دی ہے ہم آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں آپ ہم پہ ٹرسٹ کریں اور ہمارے لوگوں کو نوکریہ دینا تو الگ بات ہے جن سے لوگ نکالیں ان کو تو بحال کریں حالانکہ ہمارا ایک کوٹا بنتا ہے تو بہت چکریہ